ایک کلمہ اور آتا ہے الرحبہ رحبت کے معنی میں بھی ڈر ہوتا ہے لیکن اس میں اور خوف میں کیا فرق ہے عربی میں ایک لفظ آتا ہے حرابہ کے جسے یہ رحبہ ہے اسی کو پلٹ دیں اگر حرابہ یہ رحبہ ہے اور وہ حرابہ ہے جب رحبہ آئے تو حرابہ کا تصور کریں حرابہ بھاگنا بھاگ کھڑا ہونا جب انسان کے سامنے کوئی نقصان دے چیز آ جائے تو جان بچانے کیلئے کیا کرتا ہو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو خوف میں بھی بھاگنے کی صفت پائی جاتی ہے لیکن جب رحبہ آئے تو زیادہ بھاگنے کی کوشش تو بھاگنے کی کئی کیفیت ہوتی ہے ایک ہے کہ آدمی بھاگ رہا ہے دوسرا ہے بڑی قوت کے ساتھ بھاگ رہا ہے تو پوری قوت کے ساتھ بھاگ کھڑا ہونا جان جوکھم میں ڈال کر کے تو اس کا نام ہے رحبہ آپ دیکھیں جنگل وغیرہ کے اندر شیر جب دیگر جانوروں پر حملے کرتا ہے تو اس وقت بھاگنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے جان کے لالے پڑے ہیں اس کے بچاؤ کے لیے وہ اپنی پوری قوت سرف کرتا ہے جتنی قوت ہوتی ہے مکمل لگا دیتا ہے اس سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ خوف جس قدر غالب رہتا ہے عذاب کا جس قدر تصور انسان کے یہاں بڑھا ہوا رہتا ہے اسی قدر بھاگنے کی کیفیت اس کے اندر بڑھ جاتی ہے تو بھاگنے کے اندر اگر تیزی آ جائے اور ایسی ساری چیزوں سے پورے طور پر انسان کنارہ کشی اور دور ہونے کی کوشش کرے تو بجائے لفظ خوف استعمال کرنے کے یہ کلمہ دیکھیں یہ تمام انبیاء کا اس سے پہلے اللہ نے ذکر کیا ہے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا بہت سارے انبیاء کا تذکرہ پیچھے کیا گیا آگے کہا گیا دور دور کر کے نیکیاں کرتے ہیں سارا آئے ساروکمہ نے دور دور کر کے نیکیاں کرنا ہے نیکیوں یعنی اچھا اچھی چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے دورنا اور برائیوں سے بچنے کے لئے کناہوں سے بچنے کے لئے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لئے جہنم سے بچنے کے لئے وہ بھاگتے بھی ہیں بہت تیز تو دونوں چیزوں کی طرف ان کی جو صفت ذکر کی گئی ہے یہاں خوف سے بڑھ کر کے یہ خوف سے بڑھ کر کے ایک صفت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے رہبہ سے ذکر کیا ہے تو رہبہ اور خوف میں فرق کیا ہے کہ رہبہ پوری قوت کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کرنا تاکہ وہ مشکل یا وہ نقصان پہنچانے والی چیز جو اس کے اردگرد میں ہے وہ اس کو نقصان نہ پہنچا سکے وہ اپنے آپ کو سیف کر سکے